اللہ دے نام تن شروع کرنا اللہ دے نام تن شروع کرنا جدے نام وچ برکتان باریاں نے جنہوں سمجھاوے پیاراوے اس کے مصطفیٰ دے اندر زبانوں حرکت دےوے تفرکوے کی کی کہنے کے سبحان اللہ اللہ دے نام تن شروع کرنا جدے نام وچ برکتان باریاں نے اسے نام باجوں دلہ سچ آکھاں تے گلہ رین عدوریاں ساریاں نے اسے نام باجوں دلہ سچ آکھاں گلہ رین عدوریاں ساریاں نے اسے نام نے نار گلزار کی تھی اسے نام نے ڈبیاں تاریاں نے ایسے نام نے نار گلدار کی تھی ایسے نام نے دبیاں تاریاں نے آگے شہر نے کلام لکھ کے کلم توڑ دیا کین لگا ایسے نامنویں آکھ دے اسم آزم ایسے نامنویں آکھ دے اسم آزم تے ایسے نام دیاں سب ہماریاں نے ایسے نام دیاں سب خماریاں نے حاضرین اکرامی قدر مافلے ملا دے جانے عالم مافلے میں پھر بولوں گا فکرہ مافلے ملا دے جانے عالم بلکہ جانے جہانے عالم جانے جہانے عالم آکھا نامدر بدنی تاجدار تاجدار مدینہ 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 سرور فل بسینہ حبیب خدا سمسد دوہا بدرد جان سدرالعولا نورالخدا قفل وراء وراء الوراء حبیب خدا دکھیوں کے مل جاؤ ماوان یتیموں کے غریبوں کے لجبال آقا قریم آقا آقا نامدر حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں عظیم و شان مفلے پاک چک سروانی میں سجی ہے سجی ہے آنے والے تمامی مہمانوں کو میں دل کی ادا کے رائیوں سے خوش شامدید کہتا ہوں خصوصا آستانہ علیہ گجرات شریف سے تشریف لائے قبلہ شاہ صاحب اور سید نظر حسین شاہ صاحب اور عظیم سناخان جرار حسین شاہ صاحب محترم رخصار احمد رضاقی صاحب دیکر علماء علماء اہل سنت سنت مسلک حق اہل سنت و جمع حالی کے کائنات نے آج کرم فرمایا تو آئیے میں آپ سب کی سماتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اپنے اس عظیم سناخان کو کہ جن کی آواز جب گونجتی ہے تو اللہ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا سلامت رکھ اس دبان کو انہوں جو ذکرِ مصطفیہ میں کھلتی ہے حاضرینِ گرامی قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آقا کریم علیہ السلام کے ملادِ پاک کی محفل میں حاضری دے رہے ہیں آپ بڑی محبت والے لوگ ہیں تو میں چاہتا ہوں پروگرام کو آگے تھوڑا جلدی بھی لے کے چلیں انشاءاللہ تعالی تو آئیے ایک نعرہ آپ نے پیارچے لگائیں گے نا میں ان نقیبوں کی طرح نہیں کرتا ہوتا جو آتے ہیں اور ہر چیز یاد کر کے رٹا لگا کے جو آیا سرہ سنا کے جانا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں جو یہاں نہ سنا سکے وہاں سنا دیا جائے گا نہیں آپ کا ذوق سلامت نہیں ہے بھی آگا جو یہاں نہیں سنا سکیں گے وہ وہاں سنا دیں گے جو یہاں بیان نہ ہو سکا وہ وہاں کر دیں گے میرے آقا تو دلوں کے حال جانتے ہیں ہر آشی کو جانتے ہیں ہر سنی کو جانتے ہیں ہر اپنے غلام کو جانتے ہیں کوئی شرق میں ہو کوئی غرب میں ہو کوئی مشرق میں ہو کوئی مغرب میں ہو کوئی جہاں بھی ہو جب نبی کا نام لیتا ہے نبی پہ درود پڑھتا ہے نبی پہ سلام پڑھتا ہے اسے سواب بھی ملتا ہے مدینہ والے سے جواب بھی ملتا ہے مدینہ والے سے آپ کی ذوق اسلام کرنے چاہتا ہوں مدینہ والے سے جواب بھی ملتا ہے کاری مبشر رضا صاحب کی زیر نگرانی یہ عظیم احفل سجی ہے تو میں نوکین دے ہو سج گئے یار دی بزم سجانے والے تیرا اون اچھا نہیں نہ بولے گا پھر کرز رہے گا ایک گڑھا کچھے لے کے جانے تیرا نبی دے ذکر اندر نہ بولے سانو اس گڑھے دی ضرورت ہے بولا اس گڑھے دی ضرورت ہے سج گئے یار دی بزم سجانے والے کدھی خالی واپس نہیں جان دے چک سروانی والو نبی دا ملاد منانے والے اوہ پھر نعرہ لاؤ دے اوہ لاؤ دے تیار ہو گئے ہو تو پھر لاؤ نعرہ تکبیر ہاتھ چاکے ذرا محفظہ رنگ بڑھے پتہ لگے کہ بے ذوکے نہیں آئے ذوک والے آئے بیٹھے نے نعرہ ریشال نعرہ ہیدری نعرہ تحقیم ہون جڑا نعرہ میں لان لگانا سبحان اللہ سرکار کی آمد پچھے نہیں بول دے پھے سجے خبیب تک کو کون نہیں بول دا سرکار کی آمد منتھار کی آمد جلدار کی آمد رب کے یار کی آمد نبیوں کے سردار کی آمد منتھار کی آمد مکہ کی آمد مدنے کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد پتی پتی پھول پھول محترم جرار حسین شاہ صاحب تشب لائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ دردو سلام کا حدیث سلام علیہ السلام کی آمد سلام علیہ السلام کی آمد